سورت و شمس بھی مکی ہے اور پدر آئے تھے نزول میں چبیس ہے اور ترتیب میں ایک آنوے اس سورت میں آسمان و زمین کی عدلہ عدل نے توحید کے طور پر پیش کی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم و شمس و دعا قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی والقمر ازاد اللہ اور قسم چاند کی جب وہ پیچھے آتا ہے کہتے شمس سے مراد نبوت آفتہ بھی نبوت ہے اور چاند سے مراد حضرت ابو بکر ہے کیونکہ ان کی خلافت دو سال تین مئینے تیرہ دن ہے وَالنَّهَارِنَا جَلَّا اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو یہ عمر کا دور خلافت ہے اسلام عرب و عجم مشرق و مغرب میں پہنچ گیا وَاللَّيْلِ ذَا يَغْشَهَا اور قسم ہے راعت کے جب وہ ڈک جائے یہ عزرت عثمان کی خلافت ہے کیونکہ تکلیفیں بہت آئی قربانی ہے بہت دینی پڑی وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَا قسم ہے آسمان کی اور ان قدرتوں کی جس نے اس کو پیدا کیا وَالْعَرْدِ وَمَا تَحَا اور قسم ہے زمین کی اور ان قدرتوں کی جس نے تہاوی پیدا کیا وَمَا تَحَا تَحَا شہر ہے مصر میں بہت بڑا اور ان قدرتوں کی جس نے زمین کو بچایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوْوَا اور قسم ہے انسان کی اور جن قدرتوں نے اس کو سیدھا کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا پَدْ دِل میں ڈالا اس کو برائی اور اچھائی دونوں باتیں آتی ہے لیکن اچھائی کو لینا ہے برائی کو پھیکنا ہے قَدْ غَفَلَهَمَا زَكَّهَا یقیناً کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو سوارا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اپنے نفس پر مٹھی ڈالی گناہ کیا قَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَعْوَا تَقْزیب کی قومِ ثَمُود نے سرکشی کرکی اِذِمْ بَعْسَ اَشْقَاهَا جب اٹھا ان کا بدبخت کے زہر بن سالف اونٹنی کے قتل کے لیے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقِعَا کہاں ان سے ان کے پیغمبر نے اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کا خیال لگو فَقَذَّبُوْهُوا انہوں نے پیغمبر کی تقزیب کی فَقَرُوْهَا اونٹنی کے کونچے کارڈ ڈالے فَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَا پس تباہی ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے سب کو برابر کیا وَلَا يَخَافُ وَقْبَا اور اللہ نہیں درتے ہیں اس کے انجام سے